موسیقی موسیقی قلعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت قدیم زمانے سے موجود ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اسے موجودہ شکل میں 1766 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا لیکن اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں بہت کم معلوم ہے ہیلو ایوریون ویلکم انٹو می نیو ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں جس کلے کے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کرالہ میں پالاکارٹ کلہ جو کہ ایک خوبصورت تاریخی یادگار ہے جس نے اپنی اونچی دیواروں کو اپنے آس پاس کے سبز باغات کے ساتھ آہستہ سے مربوط کر دیا ہے ریاست کی رالہ کے سب سے زیادہ محفوظ کلوں میں سے ایک پالاکارٹ کلہ ہیڈر علی نے 1766 عیسوی میں تعمیر کیا تھا اور اب یہ آسار قدیمہ کے سروے آف انڈیا کے تحت ایک محفوظ یادگار ہے یہ دلکش کلہ پالاکارٹ شہر کے کلب میں صحیح دریس رینج کے دامن میں گنے جنگلات اور جنے والی ندیوں کی بھول بھلئیہ میں واقعہ ہے یہ طاقتور کلہ 60702 مربعہ میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اپنے فنے تعمیر کے لیے بہت مشہور ہے جو فرانسیسی کاریگر کی کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے پالاکارٹ کا شاندار قلعہ تاریخ کا ایک لازمی حصہ ہے اور اس کی تعمیر بھی شاندار ہے یہ قلعہ ایک مربعہ کی شکل میں ہے اور اسے دیواروں اور گھڑوں سے سہارا دیا گیا ہے جو مربعہ شکل کے بھی ہیں اس سے پہلے قلعہ کا داخلی راستہ ایک دراز برج سے ہوتا تھا جسے اب اس کی جگہ مستقل بنا دیا گیا ہے قلعہ کے آہاتے میں اہم میدان بھی موجود ہے جو قدیم زمانے میں ٹیپو سلطان کی فوج کے گھوڑوں اور ہاتھیوں کے لیے مستحکم تھا یہ قلعہ پالاکارٹ ٹاؤن حال کے دنمیان واقعہ ہے اور کوٹا میدانم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ فیلحال کریکٹ میچوں نمائشوں اور عوامی استماعات کے مقام کے طور پر جانا جاتا ہے یہاں ایک کھلا ہوا ایڈیٹوریم بھی ہے جسے پالاکارٹ میں اٹھارویں صدی میں ایک فوجی اٹھا ہے جس میں سرگوشی کے لیے بہت سے دلچسپ کہانیاں ہیں کرالہ میں پتھروں سے بنائے گے بہترین محفوظ قلعوں میں سے ایک پالاکارٹ قلعہ جسے اکثر ٹیپو سلطان قلعہ کہا جاتا ہے پالاکارٹ کے اہم مقامات میں سے ایک ہے اس قلعہ کی تاریخ کی بات کی جائے تو حیدر علی نے سترہ سو چھاسٹھ میں کرونے وستہ کی اس قلعے کو دوبارہ تعمیر کیا تھا سترہ سو نوے میں انگریزوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور اسے یورپی طرز پر دوبارہ بنایا مربع شکل کی اس قلعے کا داخلہ ایک جدید پول کے ذریعے شمال مشرق کی طرف سے ہے ایک بار جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بڑے سائز کی سکرین کی دیوار کا سامنا کرنا پڑتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس تعمیر کا مقصد دروازے کو کسی بھی براہ راست حملے سے محفوظ رکھنا تھا ہر کونے میں گھڑے دیکھے جا سکتے ہیں دروازے کو بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے کافی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں قلعہ کے چاروں طرف کھائی ہیں مرکزی دروازے پر آپ کو ایک سٹوکو ڈیزائن نظر آئے گا جیسا کہ آپ کو مندروں میں ملتا ہے در حقیقت کے رالہ میں یہ سٹوکو ڈیزائن پالاکارڈ کلے کے لیے منفرد ہے ایک نئے دور کی لکڑی کے دروازے نے پرانے کی جگہ لے لی ہے مرکزی دروازے سے آپ دوسرے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں جو قلعہ کی طرف جاتا ہے گیٹ سے راستہ جھیل کی طرف جاتا ہے قلعہ کے ساتھ چہل قدمی غیر متوقع اجائبات کو ظاہر کرے گی کیونکہ آپ کو دلچسپ قدیم ڈانچے اور ڈیزائنوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا یہاں کی ایک اور دلکش تعمیر قدیم پتھر کا کنواں ہے ایک خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا لون قلعہ کی ظاہری شکل کو بڑھاتا ہے لون صرف صبح کے وقت امام کے لیے کھلا رہتا ہے موسیقی قلعہ کو نا صرف سیاہ بلکہ دیگر سرکاری محکموں کے عملے نے بھی زندہ رکھا ہوا ہے اس قلعہ میں ایک طرف جیل اور محکمہ محصولات کے دفاتیر ہیں اور ایک اور ڈانچے میں ایک میوزئیم ہے جس میں مجسمیں اور آہاتے سے ملنے والے دیگر نوادرات کو دکھایا گیا ہے مثال کے طور پر قلعہ کے مرمت کے کام کے دوران مندر کے کافی کھنڈرات حاصل کیے گئے تھے یہ قلعہ آرکیالوجیکل سروی آف انڈیا کے تحت ایک محفوظ یادگار ہے پالاکارٹ قلعہ میں کچھ دوسرے چھوٹے پرکشش مقامات بھی ہیں جیسے ہنمان مندر شہید کا کالم انجنیا سوانمی مندر اور واتیکہ شیلہ وطیکہ اور سبجے سر سبز و شادہ باغاد اور متاثر کن قدیم فن تعمیر کی خوبصورتی کو یکجا کرتے ہوئے یہ قلعہ واقعہ ایک آجزانہ تجربہ ہے اس قلعہ کو ٹیپو سلطان کے نام پر ٹیپو کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے شاندار قلعہ بہادری کی پرانی کہانیوں کو پیش کرتا ہے شیال کیا جاتا ہے کہ پالاکارٹ کا عظیم و شان محل زمانہ قدیم سے موجود تھا لیکن قلعہ کی موجودہ شکل میسور کے عظیم شہنشاہ حیدر علی نے ستنہ سو چھاسٹھ عیسوی میں تعمیر کروائی تھی زمورین کا حصہ تھا تاہم وہ ان کی حکمرانی سے دور ہو گیا اور اٹھارویں صدی کے آغاز میں اپنے لیے ایک ازاد ریاست بنا لی جب زمورین نے ستنہ سو ستاون میں اس پر حملہ کیا تو اس نے حیدر علی سے رابطہ کیا جس نے پالاگارٹ پر قبضہ کر لیا اور پلکڑ قلعہ پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا اس وقت سے لے کر ستنہ سو نوے تک یہ شاندار قلعہ مسلسل محسور سلطانی یا برطانوی حکمرانوں کے ہاتھ میں رہا موکرز ذکر ستنہ سو اٹھ سٹھ میں اقتدار میں آیا اس مضبوط قلعے پر کرنل وڈ نے قبضہ کر لیا لیکن جلد ہی حیدر علی نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اس کے بعد مختلف حکام کی جانب سے گریفتاری اور بازیابی کا سلسلہ شروع ہوا کرنل فلارٹن نے ستنہ سو تراسی میں قبضہ کر لیا اس کے بعد زمورین کے فوجیں آئیں ستنہ سو نوے میں آخر کار کرنل ایسٹیوٹ کے حکمرانی میں اس پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا بلا آخر انیس سو کے دہائی کے آوائل میں اسے ایک تلکہ دفتر میں تبدیل کر دیا گیا یہاں موسم سرما کے خوشگوار مہینوں کی وجہ سے نومبر تا مارس پلاکارٹ قلعہ دیکھنے کا بہترین وقت ہے تقریباً کوئی بارش نہیں ہوتی جس سے سیاہت میں کئی گناہ اضافہ ہوتا ہے پلاکارٹ میں سال بر ہلکی بارش ہوتی ہے اور جون سے اکتوبر تک شدید بارشیں ہوتی ہیں اپریل اور میئے کے یہاں کے گرم ترین مہینے ہیں پلاکارٹ قلعہ تک پہنچنے کے لیے قریب ترین ریلویس ٹیشن پلاکارٹ ریلویس ٹیشن ہے اور کھلہ سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے قریب ترین ہوای اڈھا کوئیم بٹور ہے جو کھلہ سے تقریباً پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کوچین بین الاقوامی ہوای اڈھا کھلہ سے ایک سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے پلاکارٹ کا قصبہ سڑکوں اور ریل کے ذریعے قریبی مقامات سے اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے یہ قلعہ صبح و نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھلا رہتا ہے داخلہ فیس فری ہے جبکہ کیمرہ فیس 20 روپے ہے اور ویڈیو کیمرے کے لیے 50 روپے ادا کرنا پڑتے ہیں تو ناظرین یہ تھی پالاکارٹ قلعہ کی مکمل تاریخی اور جگرافیائی معلومات امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفرومیٹیو رہی ہوگی آپ کو کافی کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹینٹ کو سبسکرائب کر دیں شکریہ